بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں پیارے ناظرین ہمارا آج خواہ وظیفہ رزق و روزی میں برکت کے لیے نہایتی خاص ہے پیارے ناظرین ہمارا آج خواہ وظیفہ دینی اور دنیاوی ہر مشکلات کے حل کے لیے نہایتی خاص ہے اور رزق کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں جتنی بھی روک رکاوٹیں آ رہی ہیں انشاءاللہ آج کے اس عمل سے وہ تمام رکاوٹیں دور ہوں گی اور رب کریم آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازیں گے پیارے ناظرین ہمارا آج خواہ وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خاص وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی اور آپ کی زندگی میں آنے والی تمام پریشانیاں اور روک رکاوٹیں ختم ہوں گی اور رب کریم کے حکم سے آپ ہر غم سے بچے رہیں گے تمام تکالیف مشکلات سے بچے رہیں گے تو پیارے ناظرین ہمارا آج کا نوی عمل پورا جاننے کے لیے بس آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے ناظرین آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل علوم وظائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبائیں جس سے آپ ہماری تمام ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں بہت سے لوگ رزق کی بیعت بھی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے رزق سے نوازہ ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک کونے پر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا دیکھا اس کے قریب گئے اسے اٹھایا اور روٹی کے ٹکڑے کو صاف کیا اور کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں اللہ کے رزق کی عزت کیا کرو کیونکہ اللہ کا رزق اگر کسی قوم سے پھیر دیا جائے تو وہ قوم ہزار کوششیں کر لے لیکن اللہ کا رزق اس کی طرف نہیں آتا تو میرے پیارے بھائیوں اور بینوں آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اگر گھر میں روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو تو اسے صاف کر کے کھا لیں اور اگر کھا نہیں سکتے تو اتنا کریں کہ اس روٹی کے ٹکڑے کو کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں انسان کا پیر نہ پڑے اور کوئی پرندہ یا جانور دیکھ کر اسے کھا لیں پیارے ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے رزق کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو نبوی وظیفہ بتائیں گے اور ہمارا یہ واقعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا رزق کا واقعہ ہے ایک مطبع ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہوں اور گھر میں ایسی کیفیت آ چکی ہے کہ گھر میں فاکے پڑ رہے ہیں میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ میں اپنے بچوں کو دو وقت کا کھانا کھلا سکوں اب تو بھوکا یہ عالم ہو چکا ہے کہ دو یا تین دن بھی ہمارے گھر کھانا نہیں آتا تو اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کا معاملہ کرے اور ہمیں رزق سے نوازے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے صحابی جب بھی تم اپنے گھر داخل ہو جاؤ تو تم سب سے پہلے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کہا کرو بے شک گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی تم نے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو لازمی کہنا ہے اور اس کے ساتھ میں تم ایک مرتبہ کل شریف یعنی کل ہوا اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھو اگر تم یہ عمل اپنا لیتے ہو تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں رزق کا اضافہ ہو جائے گا تو پیارے ناظرین چلتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی طرف جس کی برکت سے تمام دینی اور دنیاوی مشکلات حل ہوں گے تمام پریشانیاں اور مالی مشکلات حل ہوں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ہر غم سے بچے رہیں گے آپ کی زندگی میں آنے والی تمام روک رکاوٹیں دور ہوں گی ایک مرتبہ اوف بن مالک اسجع رضی اللہ تعالی عنہ بھارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لڑکا دشمن کی قید میں ہے اور اس کی ماں اس کی جدائی میں سخت بے چین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو سبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ تم کسرت سے لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا کا ورد کیا کرو لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ورد کیا کرو تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کا لڑکا اس کی برکت سے مال و دولت لے کر خیر و آفیت سے اپنے والدین کے پاس پہنچ گیا تو پیارے ناظرین آپ نے بھی اس عمل کو کسرت کے ساتھ کرنا ہے لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا جو کہ آپ نے کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام پریشانیاں اور روک رکاوٹیں ختم ہوں گی اور آپ کی زندگی میں آنے والے تمام مسئل حل ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنو سے مروی ہے کہ جسے غم و افکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا کسرت سے پڑھے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے ایک روایت میں ہے کہ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے اور صحت مندی لاتا ہے کیونکہ یہ ایک سو نینانوے امراض کی دوا ہے پیارے ناظرین روز آنا سو مرتبہ پڑھنے سے کبھی موتاجی نہیں ہوگی اور پیارے ناظرین اس کلمہ کی عمل سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں تو آپ نے بھی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے اس کی بے شمار فوائد ہیں جو کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتے جائیں گے پیارے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے گا اور ہماری رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں رزقی تنگی کی وجہ سے پریشان حال ہیں اچھے رشتے یا بے اولادی کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان تمام کے مسلموں کو حال فرما اور اپنی غیبی خزانوں میں سے ان کی جھولیاں بھر دے آمین پیارے ناظرین آپ نے بھی اپنے لیے دعا کرانا ہو تو کمیٹ باکس میں اپنا نام لکھیں انشاءاللہ خصوصی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا مانگا جائے گا پیارے ناظرین اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ اجادیہ بنے گا اور ہم سب کو اس کا سوا ملتا رہے گا اور پیارے ناظرین ہماری حوصلہ افضائی کے لیے آج کی ویڈیو کو لائک کریں ہمیں آپ کے لائک کا انتظار رہے گا پیارے ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ